ادھکارہ جویریہ سعود نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بچوں نے اسرائیل اور حماس جنگ کے ردیعمل میں ہونے والی بائیکارٹ مہم کا حصہ بنتے ہوئے امریکی مشروب کمپنی کوک کی آفر ٹھکرا دی سماجی پلیٹفارم انسٹرگرام پر ادھکارہ جویریہ سعود نے اپنے مداہوں کو بتایا کہ ان کے بچوں جنت سعود اور ابراہیم سعود کو کوک ٹی وی سی میں پرفارم کرنے کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف سرگرام اسرائیل کی حمایت کرنے والے کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش چھکرا دی ادھکارہ کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ ترکیہ میں شوٹ ہونا تھا تاہم بچوں نے یہاں کام کرنے سے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ انہیں اور سعود کو بھی قائل کیا کہ وہ اس شوٹ کا حصہ نہ بنے جویریہ سعود نے لکھا کہ ان کے بچے اسرائیل کی حمایت کرنے والی کمپنی کے ساتھ کام کر کے اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بچوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم بائیکارٹ کر کے چھوٹا سا کردار ادا کر سکتے ہیں ادا کرہ نے کہا کہ بچوں کی یہ باتیں سن کر انہیں سورہ فیل کا خیال آیا اللہ سب کو ایسے ایماندار اور اصول پسند بچے عطا فرمائے ادا کرہ کے بچوں کی جانب سے کوک کی آفر ٹھکرانے پر سوشل میڈیا سارفین نے انہیں سراحہ اور بچوں کی بہترین پرورش کی تاریخ کی یاد رہے امریکہ اور اسرائیلی کمپنیوں کے خلاف بائیکارٹ مہم اس وقت اروج پر پہنچی جب اسرائیل میں میکڈانلڈز کی فرنچائز رکھنے والی علونی آل نے سات اکتوبر کو پلستینی گروپ حماس کے حملے کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا پرہام کرے گی جس کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے علاوہ یورپی ممالک میں بھی امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں کے بائیکارٹ کا سلسلہ جاری ہے موسیقی